اتر پردیش سرکار ایسے لوگوں کے خلاف جنہوں نے قانون کو چلنج کرتے ہوئے پردیش کا اور مطورہ کا محل خراب کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے کیا کا روائی کی ہے قانون کو توڑنے والے یہ دنگائی ہیں کہ یہ مسئلہ صرف سرکار کے اور ان دنگائیوں کے بیچ کا ہے مسلمانوں کو خاموش رہنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ سرکار کیا کر رہی ہیں کوئی بھی ایسا کام کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے ان کی زہریلی سیاست کے پودے کو پانی ملے اتر پردیش میں چناو ہیں اور اتر پردیش کے چناو کو دیکھتے ہوئے جس طریقے کا اعلان ہندو مہا سبھا کی طرف سے کیا گیا کہ مطرہ میں جل بھی شیک کریں گے اور کرشن جی کی مرتی کو گیان بیاپی مسجد میں رکھیں گے اس اعلان کے بعد لگاتار دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے ڈی جی نے خلا خط لکھا ہے کہ کسی بھی سنبیدن شیل ویکتی کو دیکھیں تو اسے گرفتار کیا جائے گا پر لگاتار لوگوں کا سوال یہ ہے کہ مسلم تنظیمیں مطرہ کو لے کر کے کیا کچھ کر رہی ہیں آج انہی سوالوں کا جواب لینے کے لیے میں پہنچا ہوں آل انڈیا مسلم مزلی سے مشاورت میں جس میں میرے ساتھ انٹرویو میں اس وقت موجود ہیں ناوید حمید صاحب میں سر سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ ہیومر بنایا جا رہا ہے کہ مسلم تنظیمیں خاموش ہیں مطرہ کو لے کر کے کس طریقے کا سٹیپ ہے اور کیا ہدایت لوگوں کو آپ دینا چاہیں گے دیکھیں مسلم تنظیمیں اس میں کیا کر سکتی ہیں یہ تو law and order کے پرابلم ہے سنگ پریوار کے جتنے لوگ ہیں ان سب کا ایک ہی جندہ ہے کہ جو زکمین خسکی ہے اتر پردیش میں اس خسکی ہوئی زمین کو واپس کیسے حاصل کیا جائے جو آپ جانتے ہیں کہ سنگ پریوار کے کئی کئی چہرے ہیں اس میں ہندو محاسبہ کا بھی ایک چہرہ ہے کچھ فرنج ریلیمنٹ کہتے ہیں فرنج نہیں ہے سب کو سنگٹیٹی ہے ان کے ہاں سے تو یہ ایک چناؤی مدہ بنانی کوشش کی جا رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا قانون بھارت کے اندر ہے جس میں انیس سو انچاس سے پہلے کی جتنی بھی مذہبی مقامات ہیں ان سب کو تحفظ کی گارنٹی دی گئی ہے اسے کے تعلق سے ابھی دو روز پہلے دلی میں قوت الاسلام مسجد کا ایک بڑا فیصلہ آیا ہے تو یہ معاملہ سرکار کے اور ایسے دنگائی فستائی طاقتوں کے درمیان ہے اس میں مسلمان پارٹی کہاں ہے اس میں پارٹی جو ہیں وہ law enforcement agency ہے جو سرکار کے اندر میں ہیں اور قانون کو توڑنے والے یہ دنگائی ہیں جو ملک کا اور ویاست اکتہ پردیش کا محل خراب کرنا چاہتے ہیں میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے جو میں نے بہت سارے لوگوں سے بات بھی کی ہے کہ اس مسئلے پر چونکہ یہ مسئلہ صرف سرکار کے اور ان دنگائیوں کے بیچ کا ہے مسلمانوں کو خاموش رہنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ سرکار کیا کر رہی ہیں سرکار کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کچھ قانون ہے نہیں ہے اس ملک کے اندر تو قانون کو نافذ کرنے کی اور قانون کو کوئی نہ توڑے اور فضا کو خراب نہ کرے اور ایسے محول نہ بنائے جس سے آپس میں لوگوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جس سے ملک کا محول خراب ہو کا روائی کرے ایک بات جو میں اتر پردیش سرکار سے اور وہاں کی پولیس سے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف جنہوں نے قانون کو چلنج کرتے ہوئے پردیش کا اور مطورہ کا محول خراب کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے کیا کا روائی کیا ہے کیا ہندو محاصبہ کے ایسے لیڈروں کے خلاف جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے ان کی پکڑا دھڑکی ہوئی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اگر نہیں ہوئی ہے تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ پردیش کا محول اپنے سیاسی فائدے کے لیے بگاڑنا چاہتے ہیں سیدھا سیدھا میرا اپنا ماننا یہ ہے سیاسی محول کو دیکھتے ہوئے محول بگاڑنے کی لگتار کوشش کی جا رہی ہے اس سے پہلے بھی جمعہ کے دن گیانویاپی مسجد کی تصویریں باہر آئیں تھیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں مسلم جو ہیں نماز ادا کرنے کے لیے پہنچے تھے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کس طریقے سے کون محول بگاڑنے کے لیے ہوتا ہے کیا اس سمیہ پر اکٹھا ہو کر کہ وہاں جانے کی ضرورت ہے یا کس طریقے سے ابھی پورے مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت ہے خاص طور پر مسلمانوں کو کیونکہ اس طریقے کی پرتکریہ مسلمانوں کی طرف سے چاہ رہے ہیں کہ کوئی پرتکریہ آئے جس کے بعد پورا محول بنایا جا سکتے ہیں نہیں دیکھئے وہاں کے مسلمان تیہ کریں گے وہاں جو مسلمان نمازی ہیں اس علاقے کے وہ تیہ کریں گے کہ مسجد میں جاننا کتنے لوگوں کو جانا ہے کتنے لوگوں کو نہیں جانا ہے تو اس کو ایک نیشنل ایشو بنانے کی کوشش کرنا وہ سود مند نہیں ہے وہ ٹریک میں آنے کی بجائے کا معاملہ ہے وہ مطورہ کے جو وہ جو ایدگا کی جو منیجنگ کمیٹی ہے وہ تیہ کرے گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو یہ اور سرکار سرکار اور دنگائیوں کے درمیان یہ معاملہ ہے تو منیجنگ کمیٹی بھی جو ایدگا کی منیجنگ کمیٹی ہے وہ بھی صرف وہاں پر آپ سمجھ لیجے کہ نمازیوں کے تعلق سے فیصلہ لے سکتی ہے اور مطورہ کے مسلمان مجھے مجھے پوری امید ہے کہ اعتماد ہے اس بات کا کہ بہت ہی سمجھدار لوگ ہیں وہاں کے وہاں کے مسلمان جو ہیں ان کے بچھائے ہوئے جال میں نہیں آئیں گے ان کو ناکامی ہوگی ان کو ناکامیاں بھی وہاں سے حاصل ہوگی کیونکہ اس سر سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہندو مہا سبھا دوارہ یہ اعلان کیا گیا ترنت میں دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کر دی گئی پر جن لوگوں نے خلے طور پر الٹیمیٹم دیا سرکار کو پرشاسن کو چیلنج کیا ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہوتی ہے تو کیسے دیکھتے ہیں کیا دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کر کے سارے مسئلے کو ٹھالا جا سکتا ہے یا گرفتاری سے ٹھالا جائے تھا دھارہ ایک سو چوالیس قانون کو نافذ کرنے کا ایک ذریعہ ہے پہلا سٹیپ ہے وہ لیکن میں تو آپ سے کہہ دیا پہلی کہہ دیا آپ کے کہنے سے پہلے کہہ دیا کہ ایسے تمام لوگ جو اس طرح کے اعلان کر رہے ہیں ان سب کی پکڑا دھکڑی ہونے چاہیے ان کے خلاف مقدمے قائم ہونے چاہیے کیونکہ مقدمے کی بات کہی جا رہی ہے ہندو مہا سبا کا اعلان ہوا اور کل ہی ڈپٹی سی ایم کشی پرساد موریہ کا بھی بیان سامنے آتا ہے کہ ہم نے آیودھیا جیت لی ہے اب کاشی مطرہ کی باری ہے جب سوبے کے ڈپٹی سی ایم اس طرح کے اعلانسمنٹ کریں گے تو دنگائیوں کو سمرتن کر رہے ہیں یہ دنگائیوں کو روکنے کے لیے کوئی قدم بھی اٹھائیں گے لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ بھارتی زندہ پارٹی کے سن پریوار کے کئی مو ہیں الگ الگ مو الگ الگ باتیں کرتے ہیں کہا نا آپ سے ہی بات تو کشی پرساد موریہ جو ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بھی سیاسی زمین کو گرمانے کا اسٹیٹمنٹ ہے بھارتی زندہ پارٹی کا شیش نتطر اس بات کا ذرا بتا دے دیش کو کہ یہ کیا کشی پرساد موریہ نے جو بات کہی ہے وہ بھارتی زندہ پارٹی کی آفیشل لائن ہے کیونکہ کسی بھی اور سیف منسٹر بھی بتائیں کیونکہ کسی بھی کانسل آف منسٹر میں اگر کوئی منسٹر کسی بات کا اعلان کرتا ہے تو دستور رہن کے اور سمیدھان کے مطابق وہ کلیکٹیو رسپانسبلیٹی ہوتی ہے کیبینٹ کی وہ کیبینٹ کا وہ حکومت کا وہ اعلان مانا جاتا ہے تو بھارتی زندہ پارٹی کے شیش نیتر جو دلی میں پیٹھا ہے اس کو اور جو یوگی حکومت ہے جو مکہ منتری یوگی ہیں ان کو یہ بات بتانی چاہیے کہ جو کشا پرساد موریہ نے یہ جو گوبارہ چھوڑا ہے اس گوبارے میں ہوا کیا ان کی طرف سے بھری گئی ہے یہ بہت بڑا سوال لگاتار کھڑا ہو رہا ہے سر اسی کے ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ 6 دسمبر کا اعلان کیا گیا اور اس کے بعد میں کشا پرساد مورے کا یہ بیان جو کی ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ایدھیا جیت لی بابری مسجد کا فیصلہ سپریم کورٹ کے ذریعہ آیا اور جو جھوٹ لگاتار مغل آئے انہوں نے مندر توڑا مسجد بنائے بلکہ بابری کے ججمنٹ میں یہ کلیر کر دیا گیا تھا جو لگاتار اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے اتر پردیش چناف کے لیے مسالے کے طور پر بھارتی جنت پارٹی بھنانے کی کوشش کر رہی ہے میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ پورا معاملہ سیاسی زمین کو حاصل کرنے کا ایجنڈا ہے اتنا ناکام ہوئی ہے اتر پردیش سرکار کرونا کال کے اندر پشلے دو ورشو وہ تھوڑا سا کم ہوئی ہے نیگیٹ ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا معاملہ کسان تحریک نے کسانوں کو اور دوسرے طبقات کو اس بات کا ان کے اندر جاگریتی پیدا کر دی کہ جو کرشی قانون تھا ان کے خلاف تھا سرکار نے گھٹنے ٹیکے ہیں اب سرکار کسانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بعد اپنے آپ کو ایک ہندو مسلم جو ان کا راجنیتی کا جو ایجنڈا ہے اس طرف لے جانا چاہتی ہے تو جائے لیکن اتر پردیش جو جنتہ ہے وہ جو اتر پردیش میں انٹی پیپل گورنمنٹ ہے عوام مخالف جو سرکار ہے جنتہ خلاف اپنا بند بنا چکی ہے آپ ہندو مسلمان کتنا ہی کیجئے آپ مندر مسجد کے مسئلے میں کتنا ہی لوگوں کو لڑانی کوشش کیجئے اور بھٹکانی کوشش کیجئے لیکن جو آپ کی پچھلے دہائی ورسوں میں ناکامیہ ہیں جو آپ نے وعدے کیے تھے ان وعدوں کو جو آپ نے implement نہیں کیا ہے جو آپ کی ہاں ایک بڑا اتنے سکینڈلز ہیں جن کو آپ دبائے بیٹھے ہیں ان سب کو نیگیٹ کرنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں تو جنتہ سمجھ رہی ہے کہ کس لیے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے سر یہ تو یوپی چناؤ کو دیکھتے ہوئے بھنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بات اگر کی جائے پانچ راجیوں میں چناؤ آنے والے ہیں اتر پر سبھی کی نظری ٹکی ہوئی ہیں پر اس بیچ مسلم حصے داری کی جو باتیں ہیں وہ اتر پردیش چناؤ میں دیکھنے کو ملی ہے مسلم حصے داری کو کس طریقے سے اتر پردیش چناؤ میں آپ دیکھنے ہیں سر دیکھئے یہ ایک پرانا مسئلہ ہے حصے داری ایک اہم بات ہے لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ راجنیتی جو ہے وہ حالات کو رسپون کرنے کا نام راجنیتی ہے پولیٹکس ہو رہی ہے پوری اردگرد کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو لے کر اسے کس طریقے سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا سب سمجھ رہے ہیں اس لیے کوئی بھی ایسا کام کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے ان کی زہریلی سیاست کے پودے کو پانی ملے ان کا سیدھا سیدھا ایجنڈا جو ہے وہ ہندو مسلم راجنیتی کرنے کا ہے اور ہمارا ایجنڈا سب کو ساتھ لے کر چل کر اس انٹی پیپل گورنمنٹ کو ہٹانے کا ہونا چاہیے اس میں پیورٹیز کیا ہیں وہ ہمیں تیہ کرنی چاہیے پیورٹیز کیا ہیں ہم لوگوں کو آپس رکھا اور ساتھی ساتھ مطورہ میں جو محل گرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے کس کا فائدہ ہوگا یہ بھی جنتہ دیکھ اور سمجھ پا رہی ہے